السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم یوم آشورہ یعنی کی دسمی محرم الحرام شریف کے دن کچھ نہ کیے جانے والے کاموں کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اکرام آشورہ کے دن سیاہ کپڑے پہننا سینہ کوپی کرنا کپڑے فارنا بال نوچنا نوہا کرنا سینہ پیٹنا چھوڑی چاکو سے بدن زخمی کرنا جیسا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے حرام اور گناہ ہے ایسے افعال سے اجتناب کلی کرنا چاہیے ایسے افعال پر سخت ترین وعیدیں آئیں ہیں جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں حتیث نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے طریقے پر وح نہیں ہے جو رخصاروں کو مارے یعنی کہ اپنے گالوں کو مارے اور گریبان فارے اور پکارے جاہلیت کا پکارنا فضائل ایام الشہور صفحہ نمبر دو سو چو سٹ بحوالہ مشکا صریف صفحہ نمبر ایک سو پچاس دوسری حدیث کریمہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی تاری ہو گئی پس آئی اس کی عورت جس کی کنیت ام عبداللہ تھی اس حال میں رونے کے ساتھ آواز کرتی تھی جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو افاقہ ہوا تو کہا کیا تو نہیں جانتی کی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال مڑوائے اور بلند آواز سے روئے اور کپڑے فارے دوسری حدیث کریمہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چار خسلتیں میری امت میں جاہیدیت کے کام سے پائی جاتی ہیں فخر کرنا اپنے حسم میں تان کرنا عیب نکالنا لوگوں کے نسم میں بارش طلب کرنا ستاروں سے اور ماتم میں نوحہ کرنا اور فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے روز کھڑی کی جائے گی اس حال میں کی گندھت کی کمیز اس پر ہوگے اور ایک کمیز خارش والی ہوگی ناظرین اکرام یہ چند احادیث کریمہ سے معلوم چلا کی اسلام میں نوحہ کرنا سینہ پیٹنا بال نوچنا وغیرہ وغیرہ کی سخت ممانعت ہے لہذا ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اکرامی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ